تحریک انصاف کی پچھلی حکومت کے دوران آپ وزیر سہت رہے اپنے حلقے اور اپنے زلے میں سہت کی کیا سہولتیں دی ہم نے جب ہم آئے یہاں پہ سہت کی بہت بڑی ایک فوقدان تھا کبھی بھیلت میں کبھی پورے صوبے میں کبھی کام نہیں ہوا سویل صاحب تو یہاں پہ تو دیفنیٹلی نہیں ہوا تھا تو جب ہم نے چارج دیا تو ہم نے جوخان میڈیکل کالج اسٹابلش کروایا سٹوڈنٹس بھی پڑھنا شروع ہو گئے ڈی ایچ کی ہسپیٹل کی رینویشن اور اس کے نئی بلڈنگ کھڑی کروائی دو کیٹیگری دی ہسپیٹل بنائے دو کیٹیگری سی ایک سو دس بیٹ دی اور سی سے کیا مراد ہے دی میں اور سی میں بیٹ کا فرق ہوتا ہے سی میں ایک سو دس بیٹ کے جو ہسپیٹلز ہوتے ہیں وہ دو بنوائے ہیں دی جو ہیں وہ دو بنوائے ہیں رولر ہیلتھ سینٹر جس میں آپ اس وقت کھڑے ہیں شوا میں اس طرح کے ہم نے چار بنائے اور دو پہ ابھی بھی کنسٹرکشن جا رہی ہے اور دو جو بند تھے سات آٹھ سال سے اس کو فنکشنل کروایا بیسیکلی اوورال جو ڈاکٹرز کی سٹرنٹ تھی کوئی سکسٹی سیونٹی تھی جو ہماری تحریک انصاف کی حکومت کے آنے سے پہلے سوابی میں اس کے بعد جو ہم نے پورا پروسس کیا سر ڈاکٹرز کی سٹرنٹ تقریباً پانچ سو سے چھ سو تک چلی گئی صحت کارڈ جو ہے آپ کے زمانے میں شروع ہوا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے لوگوں بلکل جی صحت کارڈ میں کہتا ہوں کہ میری خوش قسمتی رہی کہ میں اس وقت کا ہیلتھ منسٹر تھا اور ہم نے یہ سٹارٹ کیا اور وہ ہمارا سپر ہٹ آئیڈیا تھا غریب لوگوں کو دیا اور وہ الحمدللہ بھی پورے پاکستان میں فردل گارمنٹ پنجاب سارے وہ کر رہے ہیں فارٹا میں کر رہے ہیں خیبر پختونخواہ کے ہر شہری کو جو رہا چکے ہیں ان سب کو صحت انصاف کارڈ ملے گے انشاءاللہ ریولوشن ہے ساڑھے چھلاک روپہ سالانہ ایک فیملی کو جس میں آٹھ میمبرز ہوں گے ان پہ وہ علاج ہو سکتا ہے اس پہ وہ ٹاپ اپ بھی کر سکتے ہیں